بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر جہاں جہاں تک لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور سن پا رہے ہیں رب ذل جلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے اور ہر اچھے کام میں ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے دو باتیں کر کے انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گا وہ دو باتیں یہ ہیں کہ جس طریقے سے آج عمران خان جو ہے وہ ایک حادثے سے بچے بہت ہی نگہانی موت ان کو آنے والی تھی اور اللہ نے ان کو بچا لیا کہتے ہیں نا کہ کوئی نہ کوئی نیکی جو ہے وہ کام آ جاتی ہے اسی طریقے سے میرے خیال میں عمران خان کے کام بھی کوئی نیکی آگئی ہے جس کی وجہ سے فوراں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انہیں بچا لیا ان کی بس قسمت میں تھا ایسے بچنا ورنہ جس طریقے سے انہیں ہاتھ اوپر کیا اور آپ کو پتا ہے کہ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے وہ کنٹینر کے اوپر کھڑے تھے اور ان کا کنٹینر جو ہے وہ چر رہا تھا عوام کو ہاتھ ہلا کر ان کو داد دے رہے تھے ہاتھ جیسے اوپر کیا ہے تو اوپر تارین تھی بجلی کی تاریں تھی تو وہ بال بال جو ہے وہاں اس حادثے جو ہے وہ بچے عمران خان اور یقینا مسلم لیگ نون کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے وہ دعا مانگ رہے ہوں گے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے جو ہے وہ پہلے بھی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ عمران خان کو جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس طرح کی موت دے دے اور جب یہ بچ گئے ہوں گے عمران خان وہاں سے اس حادثے سے بچے ہیں تو ظاہر سی بات عمران نون لیگ کو جو ہے وہ اس بات کا بہت بڑا جھٹکا ہے اگر وہ چلے جاتے تو سب سے پہلے جو ہے وہ نون لیگیوں کو کیا جتنی بھی جماعتیں یہ مل کر عمران خان کا مقابلہ کر رہی ہیں ان سب کو جو ہے وہ اس ملک پاکستان میں سکون ملتا اور وہ پتہ نہیں کیا کیا خوشیاں مناتے لیکن وہ بچ گئے ہیں تو آپ سب کو یہ بھی علم ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک ہی بندہ سیسہ پلائی دیوار بن کے کھڑا ہوا ہے ساری جماعتوں کے سامنے جتنی بھی کرپشن کرنے والے لوگ ہیں جتنی بھی یہ مافیاز ہیں ان سب کے سامنے کھڑا ہوا ہے ایک وقت تھا کہ شیخ رشیب کہتا تھا کہ عمران خان آپ کے پاس ایک دو سیتے ہیں آپ کیا کر لوگے آپ تو آگے آئی نہیں سکتے اگر آوگے تو کیا کر لوگے لیکن آج ایک وقت ہے کہ شیخ رشیب جو ہے وہ ان کے پیچھے پیچھے ہے عمران خان جو ہے وہ آگے آگے ہے اور یقین کریں کہ جس طریقے سے عمران خان جو ہے عمران خان جو ہے وہ سیاست کر رہا ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے یا نہیں ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے دلوں کے راز کوئی نہیں جان سکتا لیکن بظاہر جو لگتا ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کو نکال رہا ہے شہروں سے عوام ان کے ساتھ ہے کوئی مانے یا نہ مانے میں ان کی پارٹی کا نہیں ہوں لیکن بات جو ہے وہ سچی کرنی چاہیے جس کے حق میں ہو چاہے وہ تحریک لبیک کے حق میں ہو یا تحریک انصاف کے حق میں ہو اگر تحریک انصاف کوئی اچھا کام کرے تو تحریک انصاف کے بارے میں اچھی بات کہنی چاہیے تحریک لبیک اچھا کام کرتی ہے تو تحریک لبیک جو ہے ان کے بارے میں آ ان کے حق میں بات کرنی چاہیے تو یہاں پر جب سچی بات ہو کسی کے حق میں نہ ہو تو ظاہر سی باتیں لوگ تو اعتراض کرتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں لیکن ہمارا کام ہے اچھی بات جو ہے اور سچی بات جو ہے وہ اس پلیٹ فارم سے جانی چاہیے لوگ چاہے کچھ بھی کہتے رہے اور حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے عمران خان نے مسلم لیگ نون کا پپلز بارڈی کا جتنی لوگوں نے جتنی جماعتوں نے آپس میں مل کر جو ہے وہ کرپشن کی ہے ان سب کا جو جینا حرام کیا ہوا عمران خان نے آپ سب کو پتا ہے دیکھ رہے ہوں گے کہ جس طریقے سے لندن میں جو ہے وہ جینا حرام کیا ہوا ہے عمران خان کے لوگوں نے عمران خان کے کارکنوں نے آئے روز جو ہے وہ ان کے گھر کے سامنے مسلم لیگ نون کے گھر کے سامنے احتجاج ہوتا ہے اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہاں جمع ہو کر نالے لگاتے ہیں یہ نواز شریف چور ہے مریم چور ہے میں تو کہتا ہوں میں جس طریقے سے ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں آج بھی میں ان کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا ایسی زندگی سے اللہ تعالیٰ موت دے دے تو بہتر ہے اتنا زلط اور بے عزتی کہ بندہ موت چھپا کر بھی نہیں بیٹھ سکتا گھر میں چاہے باہر نہ بھی نکلے گھر میں بھی بیٹھا رہے تو پھر بھی عزتی جو ہے ان کا پیچھا نہ چھوڑے تو اس سے بہتر ہے کہ بندے کو موت آ جائے اور کچھ بھی نہ ہو اور جتنا نون لیگیوں کے ساتھ ہو رہی ہے ان کی جو زلط ہو رہی ہے میرے خیال میں ان کو چاہیے کہ سب لوگ نون لیگ کے استیفہ دے کر چلے جائیں اور اس سیاست کو جو ہے وہ خیر بات کہہ کر چلے جائیں کہ آج کے بعد سیاست میں ہم نے آنا ہی نہیں جس طریقے سے ان نے کرپشن کی ہے جس طریقے سے ان نے چوری کی ہے سب کو علم ہے کہ کیا کیا کرتے رہے ہیں مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ سب سے بڑے عرصے سے حکومت آ رہی تھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ٹھیک ہے کام کی ہیں لیکن جو ملک کا بیڑا غر کیا ہے وہ بھی آپ سب کو پتا ہے آج کل تو بچے بچے کو پتا ہے کہ کیا کیا انہیں ہر بندہ جو ہے وہ نون لیگ ہوں کو چور چور کہتا ہے جہاں بھی نون لیگ نظر آتے ہیں نون لیگ کے لوگ ان سب کو جو ہے وہ چور چور کے ناظرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی زلت امیز زندگی سے ہم سب کو بچائے اگر اس طرح کسی کی زندگی ہو تو رب زلجلال سے دعا ہے کہ اسے بہتر ہے کہ موت دے دے جس طریقے سے نون لیگ پیپلز پارٹی ہے اور پی ڈی ایم والے سارے جو ہے وہ جس طریقے سے گزار رہے ہیں اس طریقے سے موت بہتر ہے لیکن یہ جو ہے وہ ڈھیٹ بنے ہو ہیں جس طریقے سے ان کے ساتھ ہو رہی ہے آپ سب کو پتا ہے کہ کیا ان کی عزت ہے انشاءاللہ والعزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں دھوم یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم